لاہور کے علاقے کہنہ میں چار افراد کا اندوہنا قتل نامعلوم افراد نے ہنستا بستا گھر اجار دیا ڈاکٹر ناہید ان کی دو بیٹھیاں اور ایک بیٹا قتل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا سی سی پیو سے رپورٹ طلب لباہقین کو فوری انصاف کی فراہنی کی ہدایت لاہور میں چار افراد کے قتل کی تحقیقات جاری اسپ انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن کی سربراہی میں پولس ٹیم تشکیل تفتیشی ٹیم کا جائے وقوا کا دورہ شواہی جمع کیے میڈیا سگف سگو میں ایس ایس پی آپریشن امران کشور نے کہا کہ صبح سات بجے چار افراد کے قتل کی اطلاع ملی واردات میں تیز بور پر سال استعمال ہوا پولس اور فرانزکٹی میں ہر پہلو سے معاملے کی تفتیش کر رہی ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نیجی سکول میں بچے سے مبینہ زیادتی ڈائریکٹ ٹریڈ پرائیوٹ انسٹیوشن کی ٹیم کا نیجی سکول کا دورہ انسپیکشن ٹیم کی سکول انتظامیاں اور بچے کے والدین سے ملاقات کراچی میں کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلا ہو جاری یہ مضبط کیسز کی شرعہ چالیس آشاریہ ایک تین فیصد تک پہنچ گئے گزشتہ روز سات ہزار دو سب تیس ٹیس کیے گئے جن میں دو ہزار نو سا دو نئے کیسز سامنے آئے صبح میں اومکرون کیسز کی تعداد چار سو ساٹھ پر رک گئے ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ ہزار چار سو بہتر کیسز کے ساتھ پھیلا ہو کی شرعہ نو آشاریہ چار آٹھ فیصد تک پہنچ گئی کرونا سے مزید آٹھ امواد بھی ریپروپٹس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کرونا ٹیس مضبط آ گیا کرونا مضبط آنے پر شہباز شریف نے خود کو کرنٹی نہ کر لیا ڈاکٹر نے شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے تجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کا پیان ملک بھر میں کرونا بے قابو شہریوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ تعلیمی اداروں بازاروں اور رشت والی جگہوں پر سماجی پابندیوں کی دھجیاں اڑا دی مارسک کا استعمال بھی نہ ہونے کے برابر ملتان میں بھی ایسو پیس کے خلاف برسی امریکہ میں کرونا کے حیث آنے لگا چار لاکھ ستاسی ہزار سے زائد کرونا کیسز اور ایک ہزار چھ سو پیتس ہلاکتیں فرانس میں کرونا کے ریکارڈ چار لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد مریض سامنے آئے تین سو پچھتر افراد ہلاکتو ہے برطانیہ میں ایک لاکھ مامن ہزار پانچ سو سے زائد کرونا مریض چار سو آرکس ہلاکتیں اتلی میں چار سو چوتھتے اور اسپین میں دو سو چولاسی امبار بھارت میں دو لاکھ ستتر ہزار سات سو سے زائد کرونا کیسز اور چار سو بیالیس ہلاکتیں بلوچستان میں بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا وادی بولان کے مختلف علاقوں میں رات گئے توفانی بارشیں پوزک ٹاپ چمن اور گرد و نواح میں گرد چمک کے ساتھ مستدھار بارش نظام زندگی متاثر چمن کوئٹا شہرہ پر ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامن ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشکار سردبالہ علاقوں میں شدی سردی مزفرہ بادی ہلکی بارش اور بالا علاقوں میں برد بارشیں سردی کی شدت میں اضافہ وادی علی پاشارہ ایک بار پھر بند ہونے کا خدش پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید دھوند حد نگاہ کم ہونے پر موٹروے ایم ٹو، ٹری، فور، فائی، الیون مختلف مقامات پر کئی گھنٹے تک بند رہنے کے بعد پھول دی گئی جی ٹی روڈ سمیت مختلف اہم شہرہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوگی مسلم لیگ نون فورن فنڈنگ کے سرہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے نون لیگ چاہتی ہے ان کے ایکاؤنٹس یہ جانچ پر تالنا ہو وزیر مملکت پر حبیب کی اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کہا جے یو آئی پر بھی الزام لگا وہ لیویا سے فنڈز لیتی رہی الیکشن کمیشن سے سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے سکروٹنی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا ایکاؤنٹس کی تفصیلات بھی مانگ دی جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا مشن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو مل بیٹھنے کی دعوت دے دی جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا مشن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو مل بیٹھنے کی دعوت دے دی ٹوٹر پیغام میں لکھا سیاسی وابستگی سے بالہ تر ہو کر قومی مفاد میں آئینی ترمیم پر اتحاد ضروری ہے اپوزیشن لیڈر کو دعوت دیتا ہوں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے خواب کو حقیقت بنانے میں ساتھ دیں سندھ کا بلدیاتی ترمیمی بل نامنظور جماعت اسلامی ڈٹ گئی سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا بیسویں دن بھی جاری حافظ نعیم الرحمن کہتے ہیں ظالموں نے ہمارا مستقبل تباہ کر دیا کالے قانون کی واپسی تک احتجاج جاری رہے گا ملکی تاریخ میں پہلی بار خواجہ سرا ڈاکٹر بن گئی ڈاکٹر سارا گل نے جامعہ کراچی سے الہاق شدہ نیجی کالج سے ایم بی بی ایس کی جگری حاصل کی سارا گل کا کہنا ہے کہ اگر جذبہ جمع ہو تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی کراچی میں جالی اور چوری شوہ ادویات کے خلاف بڑی کا روائی ڈریپ اور ایف آئی اے کے کچھ گلی میڈیسن مارکیٹس لیاقت آباد ڈاکھانہ اور گارڈنیز میں چھاپے متعدد دکان سین دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا منڈی بہاودین کی تحصیل پھالیا میں ظلم کی انتہا بگڑے رئیس ذاتوں نے پنجاب کالج کے عثمان نامی طالبین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا مقدمہ درست تین ملزمان گرفتا موڈی راج میں انتہا پسندانہ نظریات طالبات نے بھارت کو جکڑ لیا ریاست کرناچک میں مسلم طالبات کو ہجاب اور سکاف پہن کر آنے پر کمرہ جماعت سے نکال دیا گیا طالبات سیڑھیوں پر بیٹھ کر پڑھائی لکھائی کرنے پر مجبور آل پارٹیز حریت کانفرنس نے سانہا گاؤکدن پر جمعہ کو ہرطان کی کال دے دی بھارتی فوج نے اکی جنبری انیس سو نوے کو گاؤکدن میں ساٹھ کشمیریوں کو شہید کیا تھا حریت کانفرنس کے زیر حراست سبرا مسرط آلم بھٹ نے کہا کہ مودی سرکار مگوزہ کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنے اور وادی کو ہندو طوار ریاست بنانے کی مضمون سازشیں کر رہی ہے افغانستان میں بھوک اور غربت نے لوگوں کو اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور کر دیا صبح رات میں اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے ایک خاندان نے دس سالہ بیٹی کو فروخت کر لیا موسیقی